فمن تو جو کوئی بدلہ ہو اس کو بدل دے بدلہ کا کیا روٹ ہے بے داللہ بعد اما سمیہ ہو بعد اس کے کہ اس نے سنا اس کو تو من کون ہے یہاں جس نے وسیعت کا حکم قبول کیا تھا یعنی با اختیار وارث وہ ایک بھی ہو سکتا اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں با اختیار وارث لکھ لیں اس کے نیچے من کے نیچے با اختیار وارث بعد اما سمیہ ہو بعد اس کے کہ انہوں نے سنا اس کو فَإِنَّمَا تُو بے شک اسمہو اس کا گناہ عَلَلَّذِينَا ان لوگوں پر ہے يُبَدِّلُونَهُ جُو بدلے اس کو اِنَّ اللَّهَ سَمِعُ نَعْلِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا ہے فَمَنْ بَدَّلَهُ تو جو اس کو بدلے یعنی جو با اختیار وارث ہے بعد اما سمیہ ہو اس کے بعد کہ اس نے سنا تھا اس کو یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر لکھی ہوئی نام بھی ہو کسی نے زبانی بولی ہو اور سننے والے نے سنی ہو تو بھی بیسی پابندی ہوگی جیسے لکھ کے پابندی ہوگی تو جس نے اس کو بدل دیا اس کے بعد کہ اس کو سن لیا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَا تو گناہگار کون ہوں گے جو بدلیں گے اس کو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وسیعت کا ایک احترام ہے کیا کہ اس کو پورا کیا جائے وسیعت کرنے والے کی خواہش کا احترام کیا جائے ان اللہ سمیون علیم بے شک اللہ تعالی اس کو سننے والا ہے جاننے والا ہے فَمَنْ خَافَا تو جو کوئی ڈرے خَافَا کا لفظ خوف سے اور خوف کا جو اصل ہے وہ گمان ہے یعنی خیال کیونکہ ڈر کا تعلق ہے ہی خیال سے آپ کا خیال نہ ہو اور ڈرنے کا تو آپ نہیں ڈریں گے اور ڈرنے لگ جائیں تو بیٹھے بٹھے اگر آپ کو یہ خیال آجائے اس وقت کی چھت گرنے والی ہے تو آپ کے ہاتھ کامنے لگیں گے بیٹھے بٹھے تو حالانکہ چھت کو تو کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ اللہ بچا کر رکھیں لیکن ویسے ہی بتا رہی ہوں کہ اگر بیٹھے بے بعض وقت پنکھا چل رہا تو انسان کیا سجتا ہے تو اس کا تعلق کس چیز سے ہے خیال سے آپ کا خیال آنے لگتا ہے ادر دیان بے بجا خیال آنے لگتا ہے کیا پتہ یہاں یہ نہ ہو جائے کیا پتہ وہ نہ ہو جائے تو خوف کا لفظی معنی کیا ہے اندیشہ خیال گمان اصل میں معنی خوف کا ڈرنا نہیں ہے اصل میں خیال کرنا ہے اندیشہ کرنا ہے فکر کرنا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ آپ اپنے ذہن کو اگر مصبت رکھیں عام روز مرہ زندگی میں تو جیسے سوچتے ہیں ویسے ہونے لگتا ہے مثلاً اگر آپ کے مجھے سبق نہیں یاد ہونا تو کیا ہوتا ہے مشکل ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے نہیں کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کی طبیعت اس کو ایکسپٹ کرنے لگتی ہو اور پھر وہ چیز آسان ہو جاتی تو بہت سے چیزوں کا تعلق ہماری سوچ سے بھی ہوتا ہے ہم چیزوں کو جیسے دیکھنے لگ جائیں مثلاً آپ سوچیں کہ میں چلی تو گر جاؤں گی تو کیا ہوتا ہے وہ پاؤں کے اندر ہی کوئی ایسی لہریں ہونے لگتی ہیں کہ آپ واقعی ٹھوکر کھانے لگتے ہیں تو یہاں خافہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈرنا خوف کرنا مموسن وسیعت کرنے والے سے موسی کون ہے وسیعت کرنے والا واؤ سواد یہ اس کا روٹ ہے جنفن جنف ایجنیفو کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا جانبداری کرنا یعنی حق سے ہٹ کر ناحق کی طرف جھکنا اوہ اسمن یا گناہ اسم کا لفظی بانا ہوتا ہے پیچھے رہنا آسمہ وہ اونٹنی جو تیسل سکتی ہو مگر نہ چلے پیچھے رہے کتاہی کا مفہوم ہے اسم گناہ کو کہتے ہیں لیکن کونسا گناہ جو کتاہی سے کرتا ہے انسان ایک گناہ ہوتا ہے زیادتی سے کرتا ہے اے تدا اور ایک یہ ہے اسم گناہ جو کتاہی سے کرتا ہے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ تو اصلاح کر دیں ان کے درمیان کس کے درمیان کرنے والے اور جن کے حق میں کی جا رہی فَلَا اسْمَ عَلَيْهِ تو اس پر کوئی گناہ نہیں پھر اس کی کتاہی نہیں اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالی غفور الرَّحِيمُ ہے کس صورت میں وسیعت کو تبدیل کر سکتے ہیں فَمَنْ خَافَ تو جس کو اندیشہ ہو جو ڈرے مِمْ مُوسِن وسیعت کرنے والے سے کس بار سے ڈرے جنفاً حق تلفی کا کہ وہ ایک ہی طرف مائل ہو رہا ہے جنفاً کا کیا مانا ہوتا ہے ایک طرف جھک جانا یعنی جانبداری کر رہا ہے جانبداری کا کیا مانا ہوتا ہے سائیڈ لے رہا ہے یعنی کسی ایک کی سائیڈ لے کر اس کو زیادہ فائدہ دے رہا ہے دوسرے کو نہیں او اسمن یا گناہ کیا مانا یعنی گناہ کے کام میں روپیہ خرچ کرنے پر وسیعت کر رہا ہے فَأَسْلَحَ بَيْنَهُمْ تو وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے اچھا بعض اقت کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ان کو بیچاروں کو شاید یہ پتا نہیں ہوتا کہ اللہ نے خود حصے مقرر کر دی ہیں وہ اس کو ایک طرف رکھ کے خود ہی حصے کرتے ہیں بچوں کے درمیان اور اس کی وسیعت کر جاتے ہیں تو ایسی وسیعتیں والیڈ نہیں ہوں گی کیوں بعض اقت ایسے ہوتا ہے چھپکے سے کاغذ لکھوا کے رکھ لیا جاتا ہے ایسے بہت سے مصحب ہوتے ہیں خاندانوں میں بیٹا کیا کرتا ہے باپ سے سب کچھ اپنے نام کروالے تھے اندر خانے جب باپ ہوت ہوا دوسرے بہن بھائی آئے کہ ہمارا حق تو کہتا ہے کسی کا کوئی حق نہیں یہ دیکھو میرے پاس کاغذ ہے تو اب یہ کاغذ ظلم پر مبنی ہے ایسی صورت میں کوئی گواہ نہ بنے اس ظلم پر کیا کرنا چاہیے اس کو تبدیل کرنے میں صلح کرانے میں کوئی حرج نہیں میت کو بھی گناہگار ہونے سے بچانے کے لیے اور بہن بھائیوں کے تعلقات بھی خراب ہونے سے بچانے کے لیے یا جہاں کئی گناہ کا اندیشہ ہے وہاں پھر کوئی حرج نہیں کہ اس میں تبدیلی کر دی جائے فلا اسمہ علیہی تو ایسا تبدیلی کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا گناہگار کون ہوگا جو ایک درست صحیح وسیعت میں چینج کرے اپنی مرضی سے کچھ سے کچھ کر دے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی غفور رحیم ہے کس کے لیے جو اس وسیعت کو بدلے تو ایسا تبدیلی کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا یا ایہا اللہ دین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتبہ علیکم تم پر لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا obligatory کیا اسیامو سیام سیام کا لفظ جو ہے یہ سوم سے ہے سواد واؤ میم سوم اور سیام مصدر ہیں ٹھیک مصدر ہیں سوم کا لفظ ہی معنی ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا کسی چیز کو چھوڑ دینا اب یہ لفظ ہی معنی یاد رکھی کیا معنی ہے ذہن میں لائیے روزہ یا سوم اور پھر فیل کیجئے کہ روزہ کیا ہے سوم کا معنی عربی میں کیا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا روک دینا ٹھیک ہے جی ہاں اب باقی مطلب تو خود ہی سمجھ آگئے آپ کو اور شریعت میں صبح سادق سے لے کے غروبِ آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے یا سوم ہے اصل میں یہ لفظ جو ہے سوم عربوں کے ہاں پہلے بھی استعمال ہوتا تھا اسلام سے پہلے اور اس کا لفظی معنی ہے سام الفرس سومن گھوڑے نے چارہ نہ کھایا گھوڑا چارے سے رکا رہا عرب اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو بھوک اور پیاس کا عادی بناتے تھے کیوں کیونکہ ان کے حالات بہت سخت تھے موسم بہت سخت تھا اب کی عرب کو مت دیکھئے کہ جہاں ہر طرف ائر کنڈیشنز ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے دیکھئے کہ یہ بجلی بھی نہیں تھی پنکھا بھی نہیں تھا اور سفر جو تھے وہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر ہوتے جنگیں بینی پہ لڑی جاتی تو اس وقت پھر جانور اگر سہل اور نازک ہوتے تو وہ ساتھ نہیں دیتے تھے اس کے لئے انہیں تیار کیا جاتا تھا یعنی ان کی بھی ٹریننگ ہوتی تھی اور وہ ٹریننگ کس طرح ہوتی تھی کہ انہیں بھوک پیاس کا عادی بنایا جاتا تھا تاکہ وہ زیادہ زیادہ سختی برداشت کر سکیں اور اسی طرح وہ اپنے گھوڑوں کو تن تیز ہوا کے مقابلے کے لئے بھی تیار کیا کرتے تھے کیونکہ وہاں پر تیز آنڈھیاں چلتی تھی تو شدید قسم کے تھپیڑوں کے مقابلے میں چلنے کی بھی ٹریننگ دیتی تھی اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام عرب سے باہر نکلے ہیں تو ان کے مقابلے میں فیزیکلی بھی لوگ نہیں ٹھائر پائے کیونکہ شدید زندگی کے عادی تھی آرامدے زندگی نہیں تھی ان کی تو بہرحال سوم میں پھر کیا چیز آگئی نمبر ایک رکنا نمبر دو رکنا کس لئے تاکہ برداشت پیدا ہو سختی کا انسان عادی ہو اور اسی طرح خاص طور پر کس چیز سے رکنا کھانے پینے سے جیسے وہ گھوڑوں کو گھاس پانی نہیں دیتے تھے اور زیادہ دوڑاتے تھے تیز دوڑاتے تھے شدید ہواوں میں دوڑاتے تھے تاکہ ہوا اور گرم لو کے تھپیڑے کھانے کی بھی عادی ہوں تو روزے کے اندر بھی بنیادی طور پر یہی فلسفہ ہے کہ انسان کو لذتوں سے دور کر کے خواہشات سے دور کر کے سلف کنٹرول کی عادت ڈالی جائیں تو دوسرے لفظوں میں روزہ دراصل کیا ہے سلف کنٹرول کی ٹریننگ سلف کنٹرول اور برداشت برداشت کی عادت کیونکہ کھانا پینا اور شہوت انسان بعض وقت ان سے مغلوب ہو جاتا ہے تو جو شخص اپنی ان دو چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ شخص پھر ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے پھر وہ ہر گناہ سے رکنے کا اپنے اندر سٹم نہ پاسکتا ہے تو یہ تم پر فرض کر دیئے گئے لکھ دیئے گئے تم پر روزے رکھنا یا روزہ رکھنا کم آ جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے کس پر اللہ لذینہ ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے کون تھے تم سے پہلے یہود و نصارہ بھی اور خود عربوں کے اندر بھی یہ کونسپٹ تھا اور اس سے صرف یہود و نصارہ نہیں جتنے بھی پچھلی قومیں گزری ہیں قومیں نہیں بلکہ امتیں یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلی تمام امتوں پر فرض رہا ہے یعنی تمہارے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے اور اس کا مقصد کیا ہے لعلکم تاکہ تم فائدہ کے تتقون تم متقی بن جاؤ تقویٰ کا روٹ کیا ہے واہو قاف یہ اور اس کا معنی کیا ہے بقایہ کا مطلب ہوتا ہے بچنا پریونشن تو تتقون تاکہ تم بچ جاؤ اور بچو کس سے آگ سے آخرت میں اور دنیا میں کس سے بچو برائیوں سے بچو یعنی روزہ اس لئے ہے تاکہ تمہارے اندر برائیوں سے بچنے کے لئے سٹیمنا یا طاقت پیدا ہو سیلف کنٹرول تمہارے اندر آئے اور پھر جب تک وہ نہیں آئے گا تو متقی نہیں بنو گے عموماً متقی شخص کس کو سمجھا جاتا ہے جو کم کھائے کم بولے کم ہسے اس کو متقی سمجھ دی اور یہ ساری علامتیں ہم نے ظاہر سے لگا دی یعنی ظاہری ظاہری کام حالانکہ تقویٰ کیا ہے اندر کا کا وہ اندر سے نکلتا ہے اور ون ورڈ میں آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں برداشت برداشت کی قوت یعنی اللہ کی محبت میں انسان روک لے خود کو برداشت کر جائے غصے کی بات کرنے کو یا کسی پہ زیادتی کرنے کو یا کوئی گناہ کرنے کو تو بیسک علی برائیوں کا رستہ بند کرنے کی تدبیر ہے کیا ہے برائیوں کا رستہ بند کرنے کی تدبیر ہے روزہ ٹھیک ہے برداشت ہوگی سیلف کنٹرول ہوگا تو ہی بدزبانی سے بچ سکیں گے سیلف کنٹرول ہوگا تو ہی کسی کے ساتھ زیادتی سے رکھ سکیں گے یا ایہا اللذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ تم میں تقوی پیدا ہو جائے قرآن پاک میں روزے کا تفصیلی حکم اسی ایک مقام پر آیا ہے دیگر عبادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر مختلف جگہوں پر ملتا ہے لیکن روزے سے مطلق احکامات ایک ہی جگہ پر تفصیل کے ساتھ پیچھے ہم نے دیکھا کہ حرمت جان کا ذکر آیا حرمت مال کا جان اور مال کے بارے میں انسان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور اب روزے سے مطلق احکام بیان ہو رہے ہیں جہاں کھانے پینے کی بات ہوئی کلو من طیبات ما رزقناکم تو وہاں کھانے پینے سے اب رکنے کی بات بھی ہے جہاں ایک طرف اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے وہاں نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے اور نعمتوں کا شکر اسی وقت انسان ادا کر سکتا ہے جب اس کو نعمتوں کی قدردانی ہو تو روزہ رکھ کر ایک مخصوص وقت تک کے لیے کھانے پینے سے رکنا یا نعمت سے رکنا انسان کے اندر شدید احساس شکر پیدا کرتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شکر اور تقویٰ دونوں بنیادی طور پر دل میں ہوتے ہیں اور دل کے احساس اور کیفیت سے ہی ان کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں پر روزے کے مقاصد میں یہ دونوں چیزیں رکھی گئیں کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو اور تمہارے اندر شکر پیدا ہو اور تقویٰ جس کا معنیٰ ہم نے پڑھا کہ تقویٰ بچنے کا نام ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح روزہ رکھ کر انسان کے اندر مختلف گناہوں سے بچنے کی قوت بیدا ہوتی ہے یا انسان پھر جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اَسَّوْمُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ کہ روزہ تمہارے لئے ڈھال ہے جس طرح تم میں سے کسی کو جنگ سے بچانے کے لئے ڈھال ہوتی ہے یعنی قیامت کے دن گناہوں کی جو آگ بھڑکے گی یا سزا انسان کے لئے تیار ہوگی اس سے بچنے کے لئے روزہ ایک محصر کردار ادا کرتا ہے اور انسان کو آگ سے بچانے والا ہے دنیا میں گناہوں سے بچا کر گناہ عام طور پر کیوں ہوتا ہے گناہ انسان کب کرتا ہے گناہ کا سبب کیا چیز ہوتی خواہشات خواہشات کی پیروی اور خواہشات کی پیروی میں اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑنا تو جب ایک انسان اللہ کی حد توڑتا ہے تو وہ دراصل گناہ کا مرتقب ہوتا ہے اور ایسا کیوں کرتا ہے انسان کہ انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے اور انسان کے بہت سے گناہ اس کے کھانے پینے سے اور اس کے جنسی تعلقات سے متعلق ہوتے ہیں انسان ان دو میدانوں میں بعض اوقات کمزور پڑ جاتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں جو پابندیاں اسلام نے آئد کی یا جو حدود رکھی بعض اوقات محض لذت کی خاطر انسان ان کی پروہ نہیں کرتا اور اسی طرح مال کو حاصل کرنے میں بھی انسان بعض اوقات غفلت کا ثبوت دیتا ہے اور خواہش نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مال کمانے کے بھی غلط طریقے اختیار کرتا ہے تو یہ جو انسان کے اندر ایک نفس کا دعایہ ہے یعنی انسان کے اندر ایک جو حرس ہے یا چیزوں کی حوث ہے یا خواہش نفس ہے اس کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں اس کے لئے انسان کو بہت حمت چاہیے بہت طاقت چاہیے یعنی ایک طرح سے روحانی طاقت چاہیے وہ روحانی طاقت انسان کو کس طرح ملے ایک طرف تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت جیسے نماز ہے اس طریقے کی عبادت سے اور دوسری طرف جیسے روزہ ہے جس میں کرنا کچھ نہیں رکنا ہے یعنی نماز میں کئی کام کرنے کے ہیں اور روزہ میں نہ کرنے کے یعنی جہاں نماز آپ کو کرنے کے لئے کہتی ہے یہ حج آپ کو کرنے کی بات کرتا ہے یعنی حج کیا ہے عبادت ہے نا تو اس میں آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے اور روزے میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا عبادات ویسے بھی آپ دیکھیں تو دو طرح کی ہیں مالی جیسے زکاة اور بدنی جیسے نماز اور روزہ اور حد جس میں مال اور بدن دونوں ہی شامل ہو جاتے ہیں تو انسان کی روح کو مضبوط کرنے کے لیے جسمانی مشقت بھی چاہیے اور روحانی طاقت بھی چاہیے اور روزے سے یہ دونوں چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں اور اگر روزے کی طریقے کار پہ ہم غور کریں تو روزے میں سب سے پہلے سویرے سہری کے وقت انسان اٹھتا ہے انسان کو اپنی نیند توڑنی پڑھ اس وقت اٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے جب انسان کا اٹھنے کو دل نہیں چاہتا اس وقت کھانے کو کہا جاتا ہے جب کھانے کو دل نہیں چاہتا ہے یعنی سہری کھانے کو جب بہت نیند آرہی ہوتی ہے تراوی کے وقت تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ابھی تم قرآن سنو اسی طرح دن میں جب دن طویل ہو خاص طور پر کھانے کو جی چاہتا ہے تو انسان کو کہا جاتا ہے کہ ابھی کھانی سکتے تو اپنے آپ کو روکو تو روزے کے اگر طریقہ کار پہ غور کریں تو مسلسل انسان نفس کی خلاف برزی کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو روک رہا ہوتا ہے مسلسل ایک مہینے تک ایسا کرنے سے انسان کے اندر ایک خاص قسم کی پھر قوت پیدا ہو جاتی ہے سیلف کنٹرول کی تو روزہ دراصل نام ہے سیلف کنٹرول کا اور پھر صرف کھانے پینے سے رکنا اور جنسی تعلقات سے رکنا ہی کافی نہیں بلکہ غلط باتوں سے رکنا غلط کاموں سے رکنا بھی ضروری ہے جیسے ان آیات کی اختتام پر باطل طریقے سے مال کمانے اور رشوت دینے سے منع کیا گیا تو غلط طریقے سے مال کمانے سے بھی رکنا یعنی جس رب کی حکم سے تم روزے میں حلال کھانے سے رکتے ہو اسی رب کی حکم سے تم عام زندگی میں حرام کھانے سے بھی رکو اور حرام طریقے اختیار کرنے سے بھی رکو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے مَلْ لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورَ وَلْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتٌ اَنْ يَدَا عَتْعَامَهُ وَشَرَابَهُ کہ جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ پھر اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر صرف کھانا پینا روکا گیا لیکن عملی طور پر رمضان میں ہمیں یا روزی کی حالت میں ہمیں بد زبانی کرنے سے یہ غلط بیانی کرنے سے بھی روکا گیا تو بسیکلی روزی کا اگر پورا کانسپ دیکھے تو اس میں خود کو روکنا جو ہے وہ نمبر ون ہے یعنی روک لینا برائی سے روکنا حرام سے روکنا کھانے پینے سے رکنا جھوٹ سے رکنا غلط باتوں سے رکنا اور رکنے کی ایک ٹریننگ ہے یعنی ایک تربیت کا مہینہ ہے جس میں انسان ہر وقت رکنے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تو یہاں اس کا فائدہ یہ بتایا کہ اس طرح تمہیں رکنا آ جائے گا سلف کنٹرول تمہارے اندر آ جائے گا اور اس کا فائدہ تم ہی کو پہنچے گا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا عجر بہت بڑا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس ایک دن کے بدلے جہنم سے ستر سال دور کر دے گا یہ بخاری کی روایت ہے یعنی اتنا زبردست فائدہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں اپنی روح کے ساتھ روزہ رکھتا ہے یہ سبیلے نے اللہ کی خاطر جیسے اللہ نے کہا ہے یعنی نہ تو غلط زبان استعمال کرتا ہے اور نہ ہی روزے کی حالت میں جو پابندی ہیں ان میں سے کسی پابندی کو توڑتا ہے تو ایسا شخص جو صبر اور شکر کا بہترین مظاہرہ کرتا ہے قیامت کے دن بہترین عجر پائے گا اور یہ آیت جو ہے یہ دو حجری میں شابان کے مہینے میں سوموار کے دن نازل ہوئی تھی مدینہ میں آنے کے بعد اور روزے کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے ایمان کا تقاضی بھی قرار دیا جا رہا ہے اے لوگوں جو ایمان نے تم پہ روزے فرض کیے گئے تو گویا روزہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے جسے پہلے دن بات ہوئی تھی نا کہ ایمان محض قول کا نام نہیں ایمان دل کے یقین زبان کے اقرار اور عمل کی تصدیق کا نام ہے یعنی آپ کا عمل بھی ایمان ہی کا حصہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کا عمل بھی بہترین ہوگا اور جس کا عمل خراب ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی کمزور ہے جاڑی کمزور ہے بیجی خراب ہے ایمان کمزور ہے جس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اے اہل ایمان کہہ کے پکارا گیا ایمان کا واسطہ یا ایمان کا احساس دلائے گیا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیئے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اور پہلی امتوں میں صرف کھانے پینے سے رکنے کا روزہ نہیں ہوتا تھا بولنے سے رکنے کا بھی روزہ ہوتا تھا زیہاں سورت مریم میں آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب لوگ تم سے تمہارے اس بچے کے بارے میں بہت سوال کریں تو تم کیا کہنا کہ آج میں نے رحمان کے لئے روزے کی نظر مانی ہے روزہ رکھ لینا تو یہ کون سا روزہ تھا چپ کا روزہ تو آج میں ہرگز بھی کسی سے بات نہیں کروں گے میں جواب ہی نہیں دوں گی تو یہ پچھلی امتوں میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہوتا اس لئے جب کوئی آپ سے کچھ پوچھے چپ کے روزہ کی نیت نہ کیا کریں ٹھیک ہے کہ بعض لوگ چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں انہیں پوچھتے جاؤ سوال کرتے جب وہ آگے سے ٹس سے مس نہیں ہوتے گوانا نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تو یہ روزہ اب نہیں رہا لفظی معنوں میں ویسے بھی آپ کا معلوم ہے کہ رکنا تو بولنے سے رکنا بھی کیا ہے روزہ لیکن یہ پہلے تھا اب صرف کھانے پینے سے جنسی تعلقات سے رکنا روزہ کہلاتا ہے اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے تو تم میں سے جو کوئی روزے سے ہو پھر اسے چاہیے کہ وہ نہ بے ہیائی کی بات کرے اور نہ ہی شور شرابہ کرے اذا کانا یوم سو میں احدکم جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ یعنی نہ بے ہیائی کی باتیں کرے اور نہ شور شرابہ کرے تو اسی بھی بتا چلتا ہے کہ شور ہنگامہ کرنا یہ بھی کوئی پسندیدہ چیزوں میں سے نہیں اور اگرچہ ہم پر اب اس طرح کا روزہ نہیں رہا کہ چپ کے کوئی بات نہیں ہم کر سکتے لیکن زیادہ باتیں کرنا اور بیکار باتیں کرنا اور اونچی اونچی باتیں کرنا شور ہنگامہ کر کے باتیں کرنا بلند آواز سے چیخنا چلانا یہ روزہ کی حالت میں پسندیدہ نہیں اور اگر روزہ کی حالت میں پسندیدہ نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عام دنوں میں بھی یہ کوئی اچھا اخلاق کی بات نہیں تو جیسے کہ پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزری اور تقوی کا اختیار کرنا بھی ہر امت کے لئے لازم تھا تقوی بھی ڈے ون سے انسان سے مطلوب ہے سورة النساء آیت نمبر ون تھٹی ون میں آتا ہے وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتَّقُوا اللَّا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کو اور تم کو سب کو ہم نے وسیعت کی ہے تاقیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ تقوی کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی تقوی ہر چیز میں ضروری ہے خلاصہ کیا ہے پھر اس ساری گفتگو کا یعنی روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو اور تقوی کیا ہے انسان اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرے کہ جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کے لئے کہا ہے بچنے کے لئے کہا ہے ان سے رک جائے کیونکہ سوم ہے ہی رکنا اپنے آپ کو رکنا یعنی جو شخص رمضان میں کھانا بھی نہ چھوڑ سکتا ہے افشور ہنگامہ چھوڑ سکتا ہے تو وہ عام زندگی میں بھی اللہ کے حکم سے اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو کاموں کو جو اس کو پسندنے ان کو بھی چھوڑ سکتا ہے تو خلاصہ ساری بات کا کیا ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے رمضان کا مقصد کیا ہے اس بات کی ٹریننگ کہ انسان اللہ کی منع کیوی باتوں سے رکنے کے قابل ہو کیونکہ رکنا ہی ضروری ہے حد مت توڑو ورنہ پکڑے جاؤ گا اگر آپ کسی کی بانڈری وال کو کروس کر کے داخل ہو جائیں تو آپ کسی اس کو دعوت دیتے ہیں اپنے گھر سے نکل کے کسی اور گھر میں چھلانگ لگائیں خود تو کیا ذرا کوئی چیز پھینکے تو یہ جو حدود ہیں اللہ کی کہ جہاں اللہ تعالیٰ روکتا بس یہاں رک جاؤ بس اس سے آگے نہیں جا سکتے وہاں رکنا ضروری ہے اگر تم نے اپنے نفس کی باغیں دھیلی چھوڑ دی اور نفس کے گھوڑے کو بے لگام کر دیا کہ وہ جہاں چاہے جا کے جس کا کھیت چر لے جو چاہے کر لے تو پکڑ ہو جائے گی اب آپ ساری چیز کو تصور میں لائیے سام الفرس گھوڑے نے روزہ رکھا اور گھوڑوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی اور پھر روزہ ہم پہ فرض کیا گیا ہمیں بھی نفس کے گھوڑے کو ٹریننگ کرنا ہے اور وہ باتیں نہیں کرنی جو منع کی گئی ہیں وہ کام نہیں کرنے جو منع کیے گئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ ہماری زندگی کو کیا کرتا ہے ڈسپلن مومن بے لگام زندگی نہیں گزارتا بلکہ ڈسپلن زندگی گزارتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں جی ہم کہتے کہ ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل نہ ہو کوئی روک ٹوک نہ ہو کوئی پوچھ نہ ہو کوئی مشکل نہ ہو ہمیں جینے دو جیسے ہم چاہتے ہیں جینا ٹھیک ہے پھر دنیا میں ہی جنت بنا لو جیسے چاہتے ہو اللہ کی اس بہترین جنت میں داخل ہونے کے لیے تو آپ کو ایک ڈسپلن کا پابند ہونا ہی پڑے گا اللہ کی روکی چیزوں سے رکنا ہی پڑے گا اس کے بغیر گزارن نہیں یہ ہے سبق روزے کا ترہ ترہ کے کھانے لگے میں ہوں ہر چیز اویلیبل سخت بھوک نہیں کھانا کس کے ڈر سے اللہ کے ڈر سے کس کے حکم سے اس کے حکم سے اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں بے ہیائی کے کھلے مواقع کوئی روک ٹوک نہیں کوئی پوچھ نہیں کوئی مام آپ دیکھنے والے نہیں منع نہیں کر سکتے کوئی پابندی نہیں لگا سکتے قانون آپ کے حق میں ہر چیز آپ کو سپورٹ کرتی ہے ہر فسیلیٹی موجود ہے لیکن آپ کیوں رکھیں اللہ کے کم سے یہی روزے کا سبق کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں ساری دنیا غلط کر رہی ہو لیکن آپ اللہ کے ڈر سے روکے رہیں یہی اصل روزہ ہے اور مومن مرتے دم تک روزے سے ہوتا ہے مومن کا روزہ کب افطار ہوگا جنت میں ہوگا یہ مومن کی ٹریننگ ہے